اب ویزے کے ایکسپنسیز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سیفٹی افیسر یا ڈبلی پی آر کام کرتے ہیں یا ریگریہز کا فول سپروائزر کام کرتے ہیں تو آرامکو میں یا آرامکو سے باہر آپ کو کیا ریٹ ملتا ہے پاکستان میں جو ویزا لگنے کے ایکسپنسیز ہونے ہیں میڈیکل آپ کا ہونا ہے آپ کا ٹکٹ ہونا ہے وہ آپ معلومات کسی سے بھی لے سکتے ہیں آپ خود بھی پتا کر سکتے ہیں سعودی عرب میں آپ نے اگر بڑا ویزا لینا ہے اس کے کیا ایکسپنسیز ہیں یا آپ نے چھوٹا جو فردی مسئلسہ میں نے آپ کو بتایا سستے والا وہ ویزا لینا ہے تو وہ کیا ایکسپنسیز ہیں پہلے یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ ایک سال کا اکامہ ہی لگوا سکتے ہیں ایک سال کے اکامے کی فیز ہی پے کر سکتے ہیں منیمم اس سے کم ڈیوریشن کا اکامہ نہیں لگوا سکتے تھے لیکن گزشتہ چند سالوں سے یہ طریقہ کار ہے کہ آپ منیمم تین مہینے کا اکامہ بھی لگوا سکتے ہیں رینیو بھی کروا سکتے ہیں تین تین مہینے کے حساب سے تین مہینے چھ مہینے نو مہینے یا ایک سال یا اس سے زیادہ بھی کروا سکتے ہیں آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں جتنا اکامہ آپ اس کی ڈیوریشن ایکسٹینشن کروانا چاہتے ہیں اتنا آپ کروا سکتے ہیں اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویزا لیتے وقت کہ آپ نے جا کے پہلا اکامہ کتنے عرصے کا لگوانا ہے اس حساب سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے ویزا کے اوپر کتنا خرچہ آنا ہے جو بڑا ویزا ہے جس کے پاس کفیل کے پاس سارے ڈاکرمنٹس ہیں جو پانچھو ڈاکرمنٹس میں نے آپ کو گنوائے سی ای آر مقیم اجیر چیمبر ونڈر کورٹ یہ پانچھو ڈاکرمنٹس جس کفیل کے پاس آپ کو ملیں گے جو بڑا محسسہ ہے اس کا ویزا اگر آپ چھے مہینہ کے اکامہ کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ ویزا آپ کو میکسیمم دس ہزار ریال کے اندر آنا چاہیے چھے مہینہ کا اکامہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ سعودی عرب جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تین مہینہ کا اکامہ آپ لگوائیں تو تین مہینہ کے اندر اندر آپ کو جاب نہ ملے اور اسی بے روزگاری میں آپ کا اکامہ بھی ایکسپائر ہو جائے تو آپ کو مزید پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ پہلا اکامہ مینیمم چھے مہینوں کا لگوائیں تین مہینے اس میں عقومت کی طرف سے شامل ہوتے ہیں لیکن کفیل آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں وہ لگاتے تو تین مہینے کا اکامہ ہیں لیکن آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے چھے مہینے کا آپ کو لگوا کے دیا چھے مہینے کا ہی شو ہوتا ہے لیکن اس میں سے انہوں نے جو فیز کی پیمنٹ کی ہوتی ہے وہ تین مہینوں کی ہی ہوتی ہے بہرحال میکسیمم آپ نے بڑا ویزا چھے مہینے کے اکامے کے ساتھ میکسیمم دس ہزار ریال اور مینیمم آپ کو یہ ساڑھے سات ہزار ریال کوئی آٹھ ہزار کا دے گا کوئی ساڑھے آٹھ کوئی نو کا دے گا مختلف ریٹ ہیں کفیلوں کے وہ اپنی مرضی سے پیسے چارج کرتے ہیں میں آپ کو جبیل کی مارکیٹ کی سیچویشن دیکھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ مینیمم آپ کو ساڑھے سات ہزار سے لے کے میکسیمم دس ہزار کی رینج میں کوئی ویزا ملے گا تو یہ آپ کو مناسب ہوگا جبیل شہر کا اس میں ویزے کی قیمت شامل ہے اس میں چھے مہینے کا اکامہ شامل ہے اور یہ بڑے محسسے کا ویزا ہے جس کے پاس پانچو ڈاکرمنٹس موجود ہیں جیسے ہی آپ سعودی عرب پہنچتے ہیں ائرپورٹ سے نکلنے سے آپ کے دن کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پہلے تین مہینے یہ کفیل آپ سے کوئی کفالت نہیں لے گا کفالت وہ ایمورٹ ہوتی ہے جو وہ منتلی آپ سے چارج کرتے ہیں ایوریج پانچ سو ریال ہر کفیل چارج کرتا ہے کوئی چار سو بھی لے رہے ہیں کوئی چھے سو لے رہے ہیں کوئی سات آٹھ سو بھی لے رہے ہیں لیکن ایوریج جو مناسب کفالت ہے وہ پانچ سو ریال مہینہ ہے کفیلوں کی یہی آمدنی ہوتی ہے وہ آپ سے ہر مہینے کا پونچ سو کی حساب سے لیتے ہیں کچھ کفیل ایڈوانس میں پورے سال کا لیتے ہیں کچھ کفیل اس حساب سے لیتے ہیں کہ جتنے مہینوں کا آپ اکامہ بنوا رہے ہیں یا رینیو کروا رہے ہیں تین مہینے کا چھے کا اس حساب سے کفالت بھی وہ تین چھے مہینوں کی ایڈوانس لیتے ہیں پونچ سو فی مہینہ کے حساب سے اور کچھ کفیل تین مہینے ختم انہوں کے بعد آپ سے پندرہ سوہ کٹھا لیتے ہیں سعودی عرب پہنچنے پر پہلے تین مہینے تقریباً ہر کفیل آپ کو چھوٹ دیتا ہے پہلے تین مہینے کی کفالت نہیں لیتا وہ فری ہوتا ہے ان تین مہینے کے بعد چوتھا مہینہ جو سٹارٹ ہوگا اس مہینے سے آپ کی کفالت شروع ہوگی چار سو ہے پانچ سو چھ سو ہے جو بھی ہے اور ایک سر کفیل تین مہینے ختم ہونے کے بعد آپ سے پندرہ سو چارج کرتے ہیں یعنی سعودی عرب پہنچ کے چھ مہینے کے بعد آپ پندرہ سو دیں گے اس کے بعد ہر تین مہینے کے بعد پندرہ پندرہ سو دیتے جائیں گے اب یہ جو بڑا ویزا آپ نے لیا ہے جس کفیل کے پاس پانچ سو ڈاکرمنٹس موجود ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ مند ویزا ہے اور سب سے زیادہ مہنگا بھی ہے اب آپ سعودیہ پہنچ گے اب آپ کا ایک سال کا جو ایوریج خرچہ ہے میرا بھی یہی ویزا ہے جو ایک سال کا میرا ایوریج خرچہ ہوتا ہے میرے کفیل کی کفالت بھی پانچ سو ریال مہینہ ہی ہے میں بھی اس کو تین مہینے کے بعد پندرہ سو دیتا ہوں تو میرا جو سال کا جو خرچہ ہے اکامے کو لے کے کفالتوں سمیت چھ ہزار سیدھا سیدھا میں کفالتوں کا دیتا ہوں ایک سال کا پانچ سو مہینہ کے حساب سے یعنی ہر تین مہینے کے بعد میں پندرہ سو دیتا ہوں جو سال کا چھ ہزار بن جاتا ہے تو یوں سال کی میری کفالت سیدھی سیدھی چھ ہزار ریال وہ نکل جاتی ہے اور جو میرے سال کی اکامے کا خرچہ آتا ہے وہ اپراکسی میٹلی بارہ ہزار ریال آ جاتا ہے بارہ ہزار سے کبھی دو چار سو اوپر ہوتا ہے یا پھر بارہ ہزار ہی آتا ہے دو سالوں سے لگتا ریسہ یا دو تین سالوں سے تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکامہ ایک سال کا پلس جو میری کفالتیں ہیں ایک سال کی یہ منیمم اٹھارہ ہزار ریال میرا لگ جاتا ہے یا اٹھارہ ہزار ریال سے کچھ زیادہ یہ بڑا ویزا ہے اس کفیل کے پاس پانچوں ڈاکرمنٹس ہیں یہ ویزا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ہمیں جاب کے لئے ہر ڈاکرمنٹ ملے گا اور سب سے میگا بھی یہی ویزا ہے یہ والا بڑا ویزا لیتے وقت آپ نے کفیل سے یہ چیز کنفرم کرنی ہے کہ اس کے پاس یہ پانچوں ڈاکرمنٹس ہیں ونڈر کورڈ اجیر مقیم چمبر سی آر یہ پانچ پیپر اس کے پاس ہونے مست ہیں تو ہی آپ کے ویزے کا اتنا خرچہ جائز ہے آپ کو یہ سارے ڈاکرمنٹس سعودی عرب پانچ کے ایک دم سے نہیں مل سکتے نہ ہی آپ کو ایک دم سے ان کی ضرورت پڑے گی لیکن ویزا لینے سے پہلے یہ چیز کلیر کرنی ہے کہ اس کفیل کے پاس یہ پانچوں ڈاکرمنٹس ہیں مثال کے طور پر ونڈر کورڈ آپ کو ہر جگہ ضرورت نہیں پڑے گا یہ اس کفیل کے پاس جس سے آپ نے ویزا لیا ہے یہ اس کے پاس ایک آرامکو کی اپروول ہے کہ اس کے بندے آرامکو پراجیکٹس پر کام کر سکتے ہیں اور ہر آرامکو پراجیکٹس پر یہ ونڈر کورڈ ضرورت پڑتا بھی نہیں ہے مجھے خود آج تک ضرورت نہیں پڑا ہے لیکن میں نے سیفٹی کے طور پر یہ بڑا ویزا لے رکھا ہے تاکہ مجھے جب بھی ضرورت پڑے تو یہ سارے ڈاکرمنٹس آویلیبل ہوں لائی پلانٹس میں اور آفشور جانے کے لیے یا کوئی آرامکو کا سکیجول کروانے کے لیے ونڈر کورڈ کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے جو سی آر ہے وہ اس کفیل کے پاس وہ پیپر موجود ہوگا آلرڈی آپ کو جب کمپنی میں جاب کے وقت ضرورت پڑے گا سی آر پیپر تو اس وقت وہ آپ اس کفیل سے مانگ لیں یا آپ اس سے وہ اڈوانس بھی لے کے رکھ سکتے ہیں ونڈر کورڈ بھی آپ اس سے اڈوانس لے کے رکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ کا کامہ بن جاتا ہے تو اکثر کفیل دے دیتے ہیں آپ کو اس کی پی ڈی ایف آپ کو وارس اپ کر دیتے ہیں ونڈر کورڈ سی آر پیپر یا آپ کو وہ دے دیتے ہیں مقیم بھی آپ کو بار بار نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے بھی وہ کچھ پیسے چارج کرتے ہیں پچیس ریال کوئی لیتے ہیں کوئی پچاس ریال تک لیتے ہیں کفیل تو یہ کچھ عرصے کے بعد ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے اس لیے مقیم بھی آپ کو جب کمپنی میں جاب کے وقت ضرورت پڑے گا کمپنی والے کہیں گے کہ مقیم بھی لے کیا تو اس وقت آپ نے کفیل کو پیسے دے کہ اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے لیکن ہم نے ویزا لیتے وقت یہ چیزیں کلیئر کرنی ہیں کہ یہ سارے ڈاکومنٹس کفیل کے پاس ہیں اسی طرح سے جو اجیر رہ گیا ہے اور چیمبر رہ گیا ہے یہ دونوں ڈاکومنٹس بھی آپ کو جاب لگنے کی صورت میں ضرورت پڑتے ہیں یہ بھی آپ ایڈوانس میں لے کے نہیں رکھ سکتے اس طرح کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں یہ کہ آپ ایڈوانس لے کے رکھ لیں جب آپ کی جاب ہو جائے گی اس وقت کمپنی یہ ڈیمانڈ کرے گی تو آپ کے کفیل کے بیچ میں اور کمپنی کے بیچ میں یہ کچھ ایگریمنٹس ہیں تو یہ اس وقت ریڈی ہوں گے لیکن ویزا لینے سے پہلے یہ چیز کلیئر کرنی ہے کہ یہ ایگریمنٹس یہ ڈاکومنٹس ہمارا کفیل ضرورت پڑھنے پر پروائیڈ کر سکتا ہے سادہ الفاظ میں سی آر اور ونڈر کورڈ وہ آپ کو اسی وقت دے دے گا اس کے علاوہ مقیم بھی وہ آپ کو کسی بھی وقت ڈاؤنلوڈ کر کے دے سکتا ہے لیکن وہ آپ کو ضرورت پڑھنے پر ہی لینا چاہیے فضول خرچہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے اس کے علاوہ چمبر اور اجیر بھی آپ کو جاب ہونے کی شروط میں کمپنیا کے ڈیمانڈ کرے گی تو ہی آپ ریڈی کروانا اپنے کفیل سے لیکن یہ سارے ڈاکومنٹس ضرورت پڑھنے پر ہمارا کفیل پروائیڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ چیزیں ہم نے ویزا لینے سے پہلے کلیئر کرنی ہے یہ ساری تفصیل ہے بڑے ویزے کی اس ویزے کی جس کے کفیل کے پاس سارے ڈاکومنٹس یعنی پانچھوں ڈاکومنٹس اویلیبل ہوں گے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اور سب سے زیادہ مہنگا بھی ہے جو فردی ویزا ہے جو سستہ ہے اور جس میں مشکلات سب سے زیادہ ہیں وہ میں آپ کو نہ ریکمنٹ کرتا ہوں اور نہ ہی اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہے لیکن ان دونوں ویزوں کے علاوہ آج کل ایک اور ویزے کا ٹرنڈ ہے جبیل شہر کے اندر میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ آج کل زیادہ لوگ وہی ویزا لے رہے ہیں اس ویزے میں اور اس بڑے ویزے میں جو میں نے آپ کو اتنی لمبی تفصیل بتائی ہے ان دونوں ویزوں میں یہ فرق ہے کہ اس ویزے والے کے پاس صرف وینڈر کورڈ نہیں ہوگا باقی سارے ڈاکومنٹس اجیر موکیم چیمبر سی آر سارے ڈاکومنٹس اس کے پاس بھی ہوں گے اور وہ آپ کو اس سے آدھی قیمت یا اس سے بھی کم میں ملے گا آج کل ٹینڈ بنا ہوا ہے لوگ زیادہ وہی ویزا لے رہے ہیں وہ شرکے کے ویزے ہیں مواصل سے کہ نہیں ہیں لیکن یہ ہے اس کے بھی بڑے فائدے ہیں آپ وینڈر کورڈ کو مائنس کر دیں تو جو سولتیں آپ کو بڑے ویزے میں مل رہی ہیں وہ ساری آپ کو اس کے ساتھ بھی ملیں گی صرف وینڈر کورڈ نہیں ملے گا نئے لڈکوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو سب سے بڑا اور سب سے مہگا ویزا ہے جو میں نے ڈیٹیل بتائی پانچ ڈاکومنٹس والے کی وہ آپ نہ لیں آپ شروع میں یہ والا ویزا لیں نہ یہ فل بڑا ویزا ہے اور نہ بالکل فردی ویزے کی طرح فردی مسلسے کی طرح چھوٹا ویزا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کو ملنے کی یقین دانی نہ ہو یہ وینڈر کورڈ کے علاوہ سارے ڈاکومنٹس والا ہے یہ والا جو ویزا ہے یہ آپ کو پہلی دفعہ پندرہ مینہ کے اکامہ کے ساتھ ہی ملتا ہے جتنے بھی جبیل میں کفیر ہیں میں نے سب سے پتا کیا ہے سب لوگ یہ ویزا پندرہ مینہ کے اکامہ کے ساتھ ہی دے رہے ہیں اور اس پندرہ مینہ کے اندر آپ نے اور کوئی ایک پیسے کا بھی خرچہ نہیں کرنا ہے سعودی عرب پہنچ کے جو پیسے آپ ویزا لیتے وقت دیں گے اکامہ بنواتے وقت دیں گے وہی آپ کا ٹوٹل خرچہ ہوگا مثال کے طور پر میری معلومات کے مطابق میں نے جو چند کفیروں سے پتا کیا ہے یا کچھ لوگوں کو ویزے لے کے دیا ہیں اس کے مطابق ایوریج ساڑھے دس ہزار ریال سے لے کے مکسیمم بارہ ہزار ریال کی رینج میں یہ والے ویزے مل رہے ہیں یعنی آپ نے ساڑھے دس ہزار ریال سے لے کے بارہ یا ساڑھے بارہ ہزار مکسیمم کر لیں آپ اس کے بیج میں آپ نے اماؤٹ پی کرنی ہے تو آپ کو ویزا بھی ملے گا اس میں ویزے کی اماؤٹ بھی شامل ہے اس میں آپ کی جو میڈیکل انشورنس ہوتی ہے جس کے بعد اکامہ بنتا ہے وہ بھی شامل ہے اور اس میں پندرہ مہینوں کی کفالت بھی شامل ہے یعنی پندرہ مہینے سعودی عرب پہنچ کے آپ نے اور کوئی بھی خرچہ نہیں کرنا نہ ہی اکامہ کی فیج دینی ہے نہ ہی کوئی کفالت کا پیسہ دینا ہے پندرہ مہینے اور نہ ہی میڈیکل انشورنس کروانی میڈیکل انشورنس ایک سال کے بعد ویسے بھی ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو شاید اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی لیکن وہ بھی آپ کو جب یہ اکامہ ایکسپائر ہو جائے گا پندرہ مہینوں کے بعد ہی آپ نے نیا اکامہ لگوانا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ نیا اکامہ جب آپ پندرہ مہینوں کے بعد لگوائیں گے وہ بھی ایک سال کا ہی لگے گا اور اس کا بھی پھر نئے سال کا آپ کا میکسیمم جو خرچہ ہوگا وہ چھے سے سات ہزار ریال یا میکسیمم ساڑھے سات ہزار ریال آپ کر لیں ٹوٹل جو آپ کا سال کا نیکس ائر کا خرچہ ہوگا اس میں آپ کی کفالتیں بھی شامل ہوگی بارہ مہینوں کی آپ کا اکامہ بھی شامل ہوگا اور آپ کی جو میڈیکل انشورنس ہوگی وہ بھی اس میں شامل ہوگی یعنی پھر اگلے پورے سال میں آپ نے جو میکسیمم خرچہ کرنا ہے چھے ہزار سے لے کے ساڑھے سات ہزار ریال آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی اکامہ کے کوئی کفالت کے کوئی میڈیکل انشورنس کے پیسے نہیں دینے تو یہ والا ویزا میرے حساب سے اس وقت سب سے زیادہ مناسب ہے اور اب جو لوگ ویزا لے رہے ہیں نئی ویزے لے رہے ہیں وہ سب لوگ یہی ویزے لے رہے ہیں اس ویزے کا جب اکامہ آپ کے پاس آئے گا تو دوسرے کفیلوں کی طرح جو بڑا ویزا ہے یا فردی محسسہ ہے ان کی طرح محسسہ لکھا ہوا نہیں آتا اکامہ کے اوپر شرکہ لکھا ہوا آتا ہے اور آج کل ان ویزوں کا ٹرینڈ ہے جو بیل کے اندر اب میں دونوں ویزوں کو آپ اس میں کمپیئر کر لیتا ہوں یہ شرکے والا ویزا فردی محسسے کی ہم بات ہی نہیں کرتے شرکے والا ویزا اور جو بڑا ویزا ہیں ان دونوں کو میں کمپیئر کر لیتا ہوں پانچوں ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ بڑا ویزا لیں گے تو چھے مہینہ کے اکامہ کے ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار ریال سے لے کے دس ہزار ریال ساڑھے دس ہزار ریال تک بھی لوگ لے رہے ہیں بڑے ویزے کا اور اس کا جب ایک سال کا اکامہ رینئو کریں گے یا حساب تاب کریں گے تو یہ آپ کو بارہ ہزار ریال اکامہ کی رینئوال کی فیز اور منیموم چھے ہزار ریال آپ کو اس کی کفالتیں پڑ جائیں گے یعنی ایک سال کا اس کا آپ کا خرچہ آ جائے گا اٹھارہ ہزار ریال یا اس سے کوئی دو چار سو ریال اوپر لگا لیں جبکہ دوسری طرف آپ جو شرکے کا ویزا لیں گے جس کے پاس چار ڈاکومنٹس میں پانچوں ونڈر کورڈ نہیں ہوگا جو آرام کو کی اپروفل ہوگی وہ نہیں ہوگی لیکن اس کا ویزا پندرہ مہینے کے اکامہ کے ساتھ آپ کو ساڑھے دس ہزار ریال سے لے کے کوئی بارہ یا ساڑھے بارہ ہزار ریال تک پڑے گا میکسیمم اور یہ آپ کا پندرہ مہینے کا ٹوٹل خرچہ ہے اس میں آپ نے کوئی اکامہ کی گفالت کی یا میڈیکل انشورنس کی کوئی اور فیز پے نہیں کرنی اور پندرہ مہینے ختم ہونے کے بعد آپ نے جب اس کو رینئو کروانا ہے تو بھی یہ اکامہ ایک سال کا ہی لگے گا منیمم اور ایک سال کا آپ کا جو ایوریج خرچہ ہوگا چھ ہزار ریال سے لے کے میکسیمم ساڑھے سات ہزار ریال میں ٹوٹل اس کا خرچہ ہوگا پورے سال کی گفالتیں پورے سال کا اکامہ اور میڈیکل انشورنس کے ساتھ اب آپ خود کمپیار کر لیں بڑے ویزے کو اور ساتھ میں اس شرکے والے ویزے کو جس کا آج کل میں آپ کو بولا کے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے صرف ایک وینڈر کورٹ کی وجہ سے ان دونوں کی قیمتوں میں آپ کو اتنا فرق ملے گا ایک بار میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ نئے لڑکوں کو میکسیمم ڈیوریشن کا اکامہ ہو تو ہی ان کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ ایک سو روکاد لڑکے جا کے کوئی تین مہینے فارق بیٹھتا ہے اس کو جاب نہیں ملتی کوئی چھ مہینے بیٹھتا ہے کوئی نو مہینے بیٹھتا ہے اس لئے آپ کا اکامہ جتنا لمبا ہوگا اتنا آپ کے لئے فائدہ ہے اور آپ کے لئے یہ شرکے کا ویزا جو پندرہ مہینے کے اکامہ کے ساتھ مل رہا ہے یہ آپ کے لئے بیس چوئس ہے